کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامت ربتہ کہ ماں اپنے لئے مالکانیں جلیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے معطاحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون ساتھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں چھابا شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق کے رہے ہیں کہ باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا اس لئے کہ اجازت نہیں ہے کرتے کرتے بل آخر اسمبلی میں آیا وہ اور آیا تو خاندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا ہم پارلیمنٹ ہیں ہم نے اس پر اتفاق رائے کیا اسمبلی تک میں لے آئے پیش ہو گیا پہلی خاندگی ہو گئی اور بل آخر اس کو ڈراب کرنا پا اتنا ضرور ہمیں پتا چل گیا اور میں نے شعبہ شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے کون رکاوٹ ہے میں معلوم ہو گیا بس اتنی جائیے تھا ہم قانون ساتھی کبھی اختیار نہیں رکھتے ہم اپنی مرجع سے قانون بھی نہیں بنا سکتے اس پارلیمنٹ کے رکلیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی ورک ہے آج ذرا معاذنہ تو کیجئے جانبے سپیکر ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو صبح آٹھ بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گولن جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائدی آزم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈفاعت نہ ہو جائے ہم لوگ یہ کس کے ہاتھوں کون ذمہ دار ہے اس کا گھنگتے پھرتے پھر آئی گی بات سیاستدان ذمہ دار ہے حکومت لاکام ہے دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں جن کے باگ دور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں فیصلے تو وہ کریں اور مو ہمارا کالا کریں عوام ہمیں گالیاں دیں ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں یہ کونسی سیاست ہے ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ پچیس کروڑ آبادی کا وہ دو اور تین لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قصد جاری کر دیا نیا کسو لاکھ ڈیرڑ لاکھ کا ایک عرب ڈیرڑ عرب کا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو قرضی کتنے دینے ہیں اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری اپنی صلاحیت کی طرح ہے ہماری ہم نے ملک کو جمعوت کا شکار بنا دیا ہے اور قومیں جب جمعوت کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی پھر ذرا حساب لگائیں جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں سارے برے القاب ان کے سارے اچھے القاب ہمارے لیکن نتیجے کے لحاظ سے کار کر دی گی کہ بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لے اپنے بھی تجزیہ کر لے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم اوہ سے بات کر رہے ہیں کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھا چکا ہے کہاں ہے لا الہ الا اللہ انیس سو تیہتر میں ہمارا آئین بنا انیس سو تیہتر میں اسلامی نظریاتی کونسر بنے انیس سو تیہتر سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا اگر کوئی خلافی اسلام قانون موجود ہے تو قرآن سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی سفارشات کی رپورٹ ایوان میں آگئی لے کر دی گئی کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکل کر سکتے ہیں کہ سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک اس قانونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک مونسازی بھی کیا ہے ایک اسی لئے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لائے جاتا ہے جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسے آپ دنیا میں شناک کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوئی اور ہم روح زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روح زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قرآن سازی کریں گے ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن سنت کے تابع ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا میرا آئین کہتا ہے یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن سازی قرآن سنت کے تابع ہوگی یہ میرا آئین کہتا ہے مینسٹریم ہی نہیں سمجھتے تو جس نظریہ پر ملک قائم ہوا تھا پچھتر سال میں اس کا بھی ذرا حساب لگا رہے آپ کہاں کھڑے ہیں اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی شئید نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں مذہب کی بات بھلا نہ کریں جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں تو ہم سب بلکہ سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری چوون پچھپن سے سن انیس سو چوون پچھپن سے اٹھاون تک نیم مارش اللہ اٹھاون سے لے کر اکتر تک مکمل مارش اللہ ستتر سے پھر مارش اللہ نینانوے سے پھر مارش اللہ اور ہم کمپرومائز کرتے رہے ہیں یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سادی کرنا چاہیے چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن رسول کے خلاف ہے کسی نے نہیں سکی تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی الیکشن آپ کے ڈھونگ اسیملیوں کی کوئی قدر قیمت نہیں اسیملیوں میں آنے والا آپ نے آپ کو معاذت سمجھتا ہے عوام کا نمائندہ ہے آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹکول ہے وہ وی وی آئی پی کا ہے اس کے براہات ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر وستفت نفس تک اپنے ضمیر سے پوچھ لوگے گا کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے اور جناب آیاد صاحب صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں جیے اللہ آپ کو مطمئن رکھیں لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے مئیشت کے کیا صورتحال رکھتی ہے قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے ملک کو کتہ لے جا رہے ہیں آپ لوگ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا دیرہ اسماعیل خان میں ٹانک میں وزیرستان میں لکی مروت میں باجہ وڑ میں آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تھو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے ہمیں تو الیکشن میں نکل نہیں دیا گیا ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی پھر ادھر سے ہمیں چچھیاں ملتی تھی کہ آپ سیٹ لیٹر آ جاتی تھی کہ آپ لے جائیں پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے اور جو ہی الیکشن گدرا سارے تھریٹ لیٹرز بات ختم ہو گئی خیر خیریت ہو گئی اب نہ وہاں ہمیں کوئی قطر کرنے والا ہے نہ کوئی درستگرد ہے نہ کچھ ہے لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے وہاں پر کنٹرول غیاست کا نہیں ہے اور میں بڑے عدم سے کہوں گا مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن حقائق کو سامنے لاتی ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کور ہوگا تحشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل محفوظ صاحب کے دور میں جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آرہا آپریشنز ہوئے طالبان کا خاتمہ کر دیا دہشت گرد ختم ہو گئے آج اس سے کئی گناہ طاقتور بن کر کیسے آگئے ہیں دارہ مجھے بھی دیکھا دے بیٹا دارہ مجھے بھی دیکھا دے بیٹا